ازرین کلیچی ساکس چین میں یہ کاروبار کا آغاز آج مصفت رجان سے ہوا ہے کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہے اب تک جانتے ہیں آپ نے نمائندے محمد عاصف سے جی محمد عاصف احتشام کاروبار کا آغاز پہ چالیس پوائنٹ کا اضافہ ہے کیسی ہنڈرڈ انڈیکس تیرہ ہزار آٹھ سو چار پوائنٹ پہ کرنٹ پہ کرنٹلی ٹریٹ کر رہی ہے آج بھی گرین زون میں آغاز ہوا تھا گزشتہ روز کی طرح مارکٹ میں گرین آغاز ہوا آغاز کے بعد انڈیکس نے سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی شوگ کیا تیرہ ہزار آٹھ سو تیرانوے کا کل ہائی لیول بنایا تھا آج بھی صورتحال کچھ اسی طریقے سے گرین نمبرز پہ آغاز ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کل کی طرح مارکٹ پھر ایک بار پھر پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہو جائے گی جس طریقے کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں کہ آج تھوڑا سا آغاز جو ہے وہ لو والیوم کے ساتھ ہوا ہے تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مارچ اینڈ ہوا ہے کچھ کمپنیوں کے پہلی کورٹر کا ریزلٹ ہے جن کا فائننشل ائر جنوری ٹو دسمبر ہے ان کا پہلی سیمائی ہے جنوری فروری اور مارچ کی وہ اپنے ریزلٹس پوسٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے جن کمپنیوں کا مالی سال جون جولائی سے شروع ہوتا ہے ان کے یہ تھرڑ کورٹر اینڈ ہوا ہے تیسری سیمائی کے وہ اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ پوسٹ کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس حساب سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپنیوں میں اسی قسم کا بیہیوئر دیکھا جا رہا ہے فوجی فرٹیلائیزر بن قاسم لیمیٹڈ نے پہلی کورٹر میں پہلی سیمائی میں تین سو ستاسی ملین روپے کا لاؤس شو کیا ہے اکتالیس پیسے فی شیئرز اس کو لاؤس ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی فوجی فرٹیلائیزر بن قاسم سمیت فرٹیلائیزر کے جتنے سٹوک سے وہ نیگٹیو نمبر میں ٹریڈ کر رہے تھے اور آج بھی کچھ اس طرح کی ہی سویتحال ہے فوجی فرٹیلائیزر بن قاسم لیمیٹڈ کے شیئرز میں اسی طریقے سے جیسے جیسے کمپنیوں کے مالی نہ تائی جائیں گے وہ ایک سنگل اینڈ ہوگا جو مارکٹ کی پرفارمنس کو ڈرائیف کرے گا ساتھی اگر ہم اکنومک کنڈیشنز کے اوپر دیکھیں کہ اب جس طریقے سے ہمارے ہاں پہ بجٹ کے نزدیک ہم آتے چلے جا رہے ہیں تمام ٹریڈ بوڈیز کی جانب سے اپنے اپنے بجٹ پرپوزل دیے جا رہے ہیں حکومتی ایوانوں سے بھی وزیر خزانہ کے فرنٹ سے بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے ریوینیو کلیکشن کے حوالے سے اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے تو اب انہی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے پولٹیکل سیٹ اپ کی سٹیبلیٹی مارکٹ کو ایفیک کرتی ہے کس طریقے سے فرنٹ کے امریکہ پاک امریکہ تعلقات مارکٹ کو ڈرائیف کرتی ہے یہ صورتحال جو ہے وہ اب مارکٹ کے لیے بہت ضروری ہے صرف اس پر ٹریڈنگ سکرین پر جو صورتحال ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کی جائے گا میں ناظرین کو بتائے گا کہ اس وقت کون کو اسی کبریز جو ہیں وہ ریڈ اور گرین زون میں ہیں ملکل ٹریڈنگ سکرین پر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں دکھاتا ہوں ٹریڈنگ سکرین پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ چھہالیس پوائنٹ کا اضافہ ہے تیرہ ہزار آٹھ سو گیارہ پوائنٹ پر مارکٹ کرنٹلی ٹریڈ کر رہی ہے چونکہ پوزیٹیو نوٹ پر ہیں انڈیکس اس لیے میجورٹی کمپنیز جو ہیں وہ گرین زون میں ٹریڈ کر رہی ہیں سمنٹ کی دونوں کمپنیز گرین نمبر میں ہیں بینکنگ سکر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرین نمبرز ویٹنس کیے جارہے ہیں بینک آف پنجاب ایم سی بھی نیشنل بینک میں پوزیٹیو نمبرز ہیں اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو فرٹیلائزر سٹوکز میں بھی انگرو فوجی فرٹیلائزر انگرو میں پوزیٹیو نمبرز ویٹنس کیے جارہے ہیں تو میجورٹی سٹوکز جو ہیں وہ اس وقت گرین نمبرز میں ٹریڈ کر رہے ہیں تاہم چند وہ سٹوکس جس میں انویسٹرز کی جانب سے جو ہے وہ اچھی ایکٹیویٹی نہیں ریزلٹس پریٹک کی جاری ہے انیلیسٹ کی جانب سے ان میں تھوڑا سا پریشر ہے والیوم کے حوالے سے مارکٹ کو کس طرح سے انرائز کرنے کے محمد آصف آپ والیوم جو ہے گزشتہ دو تین دنوں سے کافی زیادہ شرنگ ہو گئے جب ہم نے دیکھا تک کہ پہلے کاروباری روز دو سو پوائنٹس کی مندی ہوئی تھی تو اس کے بعد والیوم نے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشر شو کیا تھا اسٹوک ایک چینج میں ایک وقت میں کاروباری حجم پچاس کرول شیئرز تک بھی جار پہنچا تھا اس کے بعد تھوڑا سا اس میں ڈکلائن آیا تھا بیالیس سے بتیس کرول شیئرز کے درمیان والیوم ٹریڈ ہو رہے تھے گزشتہ پورے ویک اب ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرین گزشتہ دو دن سے یہ ہو گیا ہے کہ مارکٹ کے جو مجموعی والیوم ہے وہ انڈر تھرٹی تری ہنڈر میلین یعنی تیس کرول شیئرز سے نیچے جو ہے وہ آ چکے ہیں کل بھی چھبیس کرول شیئرز کا کام ہوئے تھا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چوبیس سے پچیس کرول شیئرز کے کام ہوئے اور آج بھی مارکٹ کے جو والیوم کا پیس ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ انویسٹرز بہت زیادہ محتاط ہیں تیرہ ہزار آٹھ سو کے لیول کو اب وہ کافی ریزیسٹنس لیول شو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کی تھوڑا سی اس بات پہ کافی محتاط ہیں تیرہ ہزار آٹھ سو کے لیول پہ کہ مارکٹ اس سے تھوڑا سے ڈیکلائن نہ کر جائے لہٰذا کافی محتاط انداز میں انویسمنٹ دیکھی جا رہی ہے انویسٹرز کی بات کی تو نئے جو انویسٹرز ہیں جو کہ نئے لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مارکٹ کے اندر ان کے لیے کچھ پالٹیو نیوز ہیں مارکٹ میں دیکھیں اس وقت جو لیولز ہیں نا وہ نئے انویسٹرز کے لیے کافی زیادہ جو ہیں وہ انکریجنگ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ کا تیرہ ہزار آٹھ سو سے چودہ ہزار کا جو لیول ہے یہ ایسا لگتا ہے کئی سکریٹس میں انویسٹرز کا خیال ہے کہ کافی سکریٹس آئے آور ویلیوڈ ہیں جس کی وجہ سے اگر کوئی نیا انویسٹرز اس لیول پہ آتا ہے تیرہ ہزار آٹھ سو یا چار سو کا تو اس کے لوسز کے چانسز زیادہ ہوں گے ایس کمپیر ٹو اس کو کیپیٹل گین کے چانسز تو اس وقت بہت زیادہ ایکنومک ایڈوائزرز کی جو ایڈوائزرز ہیں ان کے مشورے سے اچھے سکریٹس چیوز کر کے ایسے سکریٹس نہیں جو بعد میں سسپینشن کی طرف چلے جائیں ڈی لسٹنگ کی طرف چلے جائیں جن کے جن کے اوپر کرانچ سٹرک ایکچینج یا ایسی سی پی کوئی پابندی لگا دے جیسے کہ مارچ کے مہینے میں لگائی گئی تھی کئی ایسی کمپنیوں کے اوپر تو اس وقت بہت زیادہ اس وقت نئے انویسٹرز کے لیے اتنا بھلا روم نہیں ہے کیپیٹل گین کا اس وقت روم ہے کہ جن انویسٹرز نے سالے بارہ ہزار اور تیرہ ہزار کے لیول پہ خریدہ تھا وہ اب تیرہ ہزار آٹھ سو تیرہ ہزار نو سو کے لیول پہ آکے تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ کریں منافع کو بک کریں اور نیچے اگر مارکٹ آتی ہے تو وہ اٹریکٹیو لیولز پہ شیئرز کی دوبارہ بائنگ کر سکیں ناظرین کو بتائے گا کہ اس وقت تک کتنے پوائنٹس تک کا اضافہ ہے ٹریڈنگ اسکرین کی میں دوبارہ آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں کیس سی ہنڈریڈ انڈیکس میں اس وقت مجموعی طور پر اسی پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے تیرہ ہزار آٹھ سو چوراسی پوائنٹس پہ مارکٹ ٹریٹ کر رہی ہے ایک سو دو کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ اس وقت وٹنس کیا جا رہا ہے دو کروڑ شیئرز سے زائد کے سعودے اب تک مجموعی طور پر ہو چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا بحمد آسف مکراج سوکٹ شین سے براہ راست اپڈیٹ کیا آپ نے اسی پوائنٹس کے اضافہ ہے ناظر آٹھ سو چوراسی کی نفسیاتی حد پر ہے دو کروڑ سے زائد شیئرز کے اس وقت تک بزنس ہو چکا ہے